بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کا کہا سو فیصد سچ ثابت ہوا ہے اور ایک صفحہ جو کہ اب پھٹ چکا ہے اور تقریباً اس میں کچھ ایسی درادیں آ چکی ہیں کچھ اس طرح کے معاملات ہو چکی ہیں جو اب ریورس نہیں ہو سکتے اس دوران طاقتوروں نے نواز شریف اور زرداری پر لنکا ڈھائی ہے پچھلے دو دنوں سے نواز شریف اور زرداری مل کر کچھ سرپرائزز دے رہے تھے طاقتور حلقوں کو اور اسلام آباد میں دو بڑی اہم پیشرفت ہیں ان دو پیشرفت نے پورے کا پورا منظر نامہ واضح اور کلیر کیا ہے اور بہت سی چیزیں کرسٹل کریر ہوتی جا رہی ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ کچھ چیزوں پر طاقتور حلقوں کے اس امپورٹڈ حکومت اس پی ڈی ایم کے ٹولے کے ساتھ اختلافات ہیں اور یہ اختلافات ابھی سے نہیں ہیں بلکہ پچھلے کچھ عرصے سے جاری ہیں ایک طرف استقام پاکستان پارٹی کا قیام استقام پاکستان پارٹی کے قیام سے بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹے تھے اگرچہ یہ پارٹی ٹھوس ہو گئی یہ پارٹی برے طریقے سے فلاپ ہو گئی اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے دوسری جانے پرویز خٹک کی پارٹی کا بھی بنتے ساتھ ہی بیڑا غرق ہو گیا پرویز خٹک نے بہت بڑا یوٹرن بھی لیا اس پر بھی میں آتا ہوں لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین اکرام وہ آپ سمجھیں پیپلز پارٹی بزن ہو گئی کہ ہماری ریپلیسمنٹ بنا رہے ہیں ہمیں ایڈاپٹ نہیں کر رہے ظاہر ہے کچھ کینگز پارٹیز بنائی جا رہی ہیں جو کینگ میکرز ہوں گے وہی سارے کا سارا نظام بھی بنائیں گے وہ نہ صرف وزیراعظم بنائیں بلکہ وزیراعظم چلائیں گے بھی اب یہ ساری چیزیں انہیں بہت زیادہ ہرٹ کر رہی ہیں کیونکہ یہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ساری بیٹس انہی پہ لگائی جائیں گی اور انہیں کوئی نہ کوئی اس کے اندر لیوریج مل جائے گی ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا ناظرین اکرام نگران وزیراعظم والا معاملہ ہے نگران وزیراعظم کے نام پر بھی معاملہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے اور غالباً کوئی ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ حکمران اتحاد نہیں لانا چاہتا کیونکہ حکمران اتحاد کو یہ لگتا ہے کہ اگر انتخابات ملتوی ہوتے ہیں اگر انتخابات وقت پر نہیں ہوتے تو اس دوران دو چیزیں تو ہونی ہونی ہیں ایک خان دوبارہ اٹھ سکتا ہے یہ ٹھیک ہے طاقتور حلقوں نے خان کو اٹھنے نہیں دیا خان کو زیادہ سے زیادہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دبا رہے ہیں مان لیا تو پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہماری ریپلیسمنٹ تیار ہو چکی ہے جے یو آئی کو دھچکا لگا ہے کے پی کے میں پرویز خٹک کی پارٹی سے یہ کامیاب ہو یا نا کام ہو لیکن یہ منصوبے نیت تو واضح کر رہے ہیں یہ کلیریٹی تو دے رہے ہیں کہ اس ساری کی ساری سیچویشن میں معاملات کس طرف جا سکتے ہیں اب میں تین چار بڑی اہم اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر یہ جو میں نے پورا بیک ڈراؤپ آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو کلیر کروں گا ناظرین اکرام ایک جانے پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما کیونکہ پرویز خٹک کی پارٹی میں شمولیت کی تردید کر چکے ہیں تو یہاں پر ایک بڑی خبر ہے خبر یہ ہے کہ پاکستان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے اجلاس میں شرکت کے لیے یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ دو ایم پی ایز جنہیں کل گرفتار کیا گیا تھا انہیں جیل سے لائے گیا مطلب کون ہے جو یہ سارا پروسس فسیلیٹیٹ کر رہا ہے خیبر پختونخواہ میں ایک نگران نام نہاد حکومت ہے کون اتنا طاقتور ہے کہ جیل سے دو بندوں کو لاکر اس اجلاس میں شریک کرواتا ہے اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین نامی جماعت جس کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے اب پرویز خٹک بہت سے انکشافات بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی توپوں کا رخ عمران خان کی طرف کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے سربراہ اور سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ تین چار مرتبہ تحریک انصاف نے الیکشن کے مواقع ضائع کیے اگر یہ راز کھل گیا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ ستاون عراقین قومی ساملی اور صوبائی ساملی توڑنے کا دعویٰ تھا وہ تو پہلے ہی جھوٹ ثابت ہو چکا ہے جب بندے ہی مکر گئے تو آپ نے تو مکر نہیں تھا اب ان کا کہنا ہے کہ یہ فیرست ہماری تھی ہی نہیں تو پھر کس نے یہ فیرست جاری کی تھی یا پھر آپ کو بنی بنائی فیرست دی گئی تھی پرویز خٹک نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی والے جھوٹ بولتے ہیں ان میں غصہ بہت زیادہ ہے اور یہ بھی کہا کہ بیس تیس لوگ ہم سے رابطے میں ہیں مطلب رابطے میں ہونا کیا ہوتا ہے میں پچاس پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے رابطہ کر لوں اور میں اگلے دن بڑک ماروں کہ جی میرے ان سے رابطے ہیں آپ جوائن کرائیں جیو نیوز کی خبر دیکھیں جیو کیا خبر دیتا ہے جیو نے خبر دی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا جھٹکہ تحریک انصاف کی بنیادیں ہل کے رہ گئیں میں نے پہلے بتایا تھا کہ ستاون بندے بھی شامل کروالیں سو بندے شامل کروالیں کیا فرق پڑے گا پی ٹی آئی اور عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے جا رہے ہیں ووٹ دینے والے تو وہیں کہ وہیں کھڑے ہیں اور پرویز خٹک کے حوالے سے یہ چیز بڑی واضح ہے کہ یہ کارتوس چلنے سے پہلے ہی ٹھوس ہو چکا ہے اس وقت ان کی فرسٹریشن کو دیکھیں اور جنہوں نے انہیں مجبور کیا یہ پارٹی جلدی جلدی بنانے کا استحقام پاکستان کے فیل پروجیکٹ کے بعد پی ٹی آئی پی بنانے کا تو یہ تو پلین فیل ہو چکا ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے دوسری جانب پی ٹی آئی کے لوگ جو ڈٹے ہوئے ہیں ان کے لیے پرابلمز بن رہی ہیں لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی خفیہ مقدمات میں گرفتاری روکنے اور حفاظتی زمانت دینے سے متعلق فیصلہ موطل کر دیا ہے پنجاب حکومت کی اپیل تھی کہ پرویز الہی کی گرفتاری روکنے اور حفاظتی زمانت دینے سے متعلق ایک فیصلہ تھا سابق وزیرعالہ پنجاب کی خفیہ مقدمات میں گرفتاری روکنے کے فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل پر لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے جو ہے وہ اپیل کی اور سنگل بینچ کا فیصلہ موطل کیا عدالت نے یکم اگست کے لیے تمام فریکین کو نوٹسز بھی جاری کیے دوسری جانب پی ٹی آئی فنڈنگ کیس میں شوکاز نوٹس کی کاروائی کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے اسلامباد ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ چیلنج کیا ہے اب ایک پرویزل آئی کے سنگل بینچ کا فیصلہ چیلنج ہوا اور اب اسلامباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس والے معاملے میں کیا کر رہا ہے پی ٹی آئی کے درخواست پر چھ جون کو اسلامباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ جسوس بابر ستار نے فیصلہ جاری کیا تھا جس پر الیکشن کمیشن نے انٹرا کوٹ اپیل دائر کی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ سنگل بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے اور یہ تیہ شدہ قانونی اصولوں کے خلاف ہے جسے کل ادم قرار دیا جاتا ہے چھ جون کے فیصلے میں جسوس بابر ستار نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے شوکاز نوٹس کے جواب میں پی ٹی آئی اختیار سمیت قانونی نکات اٹھانے کی مجاز ہے پی ٹی آئی یہ اٹھا سکتی ہے سوالات اور یہ تمام طرح معاملہ تو ادھر سے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ معاملہ اب کس طرف کو جائے گا یہ صورتحال کیا رنگ اور کیا رخ اختیار کرے گی تو پرابلمز تو پی ٹی آئی کے لیے کم نہیں ہونی لیکن پھڑا کہاں پر ہے اب یہ سمجھیں ناظرین اکرام سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے شکوا کیا ہے کہ نگران وزیراعظم کون ہوگا دو بڑوں میں فیصلہ ہو چکا ہے اب یہ دو بڑے کون ہیں یہ معنی خیز ہے دو بڑے کیا شہباز شریف اور زرداری صاحب ہیں کیا دو بڑے شہباز شریف اور کوئی دوسرا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا نگران وزیراعظم کا فیصلہ ہو چکا ہے پھر کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کو عدالتوں سے ریلیف ملا ہے حکومت چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف من گھڑت کیسز بنا رہی ہے حکومت نوے روز کے انتخابات کو ترجیح دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے انہوں نے کہا کہ اب یہ ابحام نہیں رہا کہ نگران وزیراعظم کون ہوگا دو بڑوں نے فیصلہ کر لیا ہے باقیوں کو کچھ معلوم نہیں ہے بند کمروں کا فیصلہ مسلط کیا جائے گا لاہور کی بیٹھک میں دبائی کے فیصلوں پر مہر تصدیق سبت کی گئی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تحریک انصاف ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے اسے اعتماد میں نہیں لیا گیا آل دو فیصلہ ہو چکا ہے لیکن وزیراعظم کے مشیر کمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورتی عمل شروع کر دیا ہے وزیراعظم نے اتحادیوں سے مشاورت کے بعد لیڈر آف اپوزیشن سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے لیڈر آف اپوزیشن بیچارہ کیا ہے اس کی کیا حیثیت اور اوقات ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے دوسری جانب ناظرین اکرام جو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے طاقتوروں نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے جو صورتحال بن چکی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو مردم شماری والا مسئلہ تھا اور مردم شماری کو ایک ٹول کے طور پر یوز کیا جانا تھا تاکہ الیکشنز ڈیلے ہوں حکمران اتحاد کو لگتا ہے کہ الیکشنز ڈیلے نہیں ہونے چاہیے الیکشن آگے نہیں جانے چاہیے کیونکہ اس دوران عمران خان کو نقصان ہو یا نہ ہو ہمیں تو کنفرم نقصان ہونا ہے کیونکہ ہماری ریپلیسمنٹس تیار کی جا رہی ہیں استقام پاکستان پارٹی کو اپنے قدم جمانے کی پھر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کو اپنے قدم جمانے کی کے لیے وقت ملے گا اسی طرح ایک دو جو مزید گروپ چھوٹے موٹے بنائے جائیں گے ان سب کو بھی اپنے اپنے قدم جمانے کا موقع ملے گا اور یہ موقع جب انہیں ملے گا تو وہ اپنی کاروائی بھی ڈالیں گے اور اپنے معاملات اپنے حساب سے ٹھیک بھی کریں گے تو آویسلی دس اس سامتنگ آہ ویچ اس ویری ویری امپورٹنٹ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آہ الیکشن نئی مردم شماری کے تحت نہیں پرانی مردم شماری کے تحت ہوں گے اس کے اندر حکمران اتحاد نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے مردم شماری کے مطابق ہی کروانا ہے الیکشن تو ہم کانسل آف کومن انٹرس سے پاس ہی نہیں کریں گے اس مردم شماری کو یعنی ہم اپروو ہی نہیں کریں گے لیکن اب یہاں پر ایک نیا پوائنٹ سامنے آیا ایمکی ایم کی لانچنگ کی گئی ہے اور ایم کی ایم پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ الیکشن وقت پہ کرانے کے بہانے اور جو چور دروازے ڈھونڈے جا رہے ہیں اسے قبول نہیں کریں گے بہادر آباد پارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہلکہ بندیوں میں لحسانی تفریق کی گئی الیکشن سے پہلے اسے ٹھیک کیا جائے پرانی مردم شماری پر انتخابات قبول نہیں ہوں گے تو یہ بڑی بات ہے پھر انہوں نے کہا کہ ایم کی ایم پاکستان پرانی مردم شماری پر انتخابات قبول نہیں کرے گی شفاف الیکشن کے لیے نگران حکومت سمیت کوئی بھی فیصلہ ہو اور ایم کی ایم کی رائے اس میں شامل نہ کی گئی تو یہ ہمارے حق میں ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہوگا انہوں نے کہا کہ چند دن تاخیر ہوتی ہے تو ہو جائے پر الیکشن شفاف ہوں مطلب چند دن تاخیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آئین ٹوٹ جائے آئین سے ہٹکر الیکشنز ہو جائیں لیکن نئی مردم شماری کے تحت ہوں نئی مردم شماری نئی ہلکہ بندیوں اور نئی ووٹر لسٹوں پر ہی انتخابات ہونے چاہیے کنونیر ایم کی ایم کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت خاص طور پر مسلم لیگ نون کی ذمہ داری ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے اہم فیصلوں پر ایم کی اعتماد میں لیا جائے ایم کی ایم پاکستان نے دوہزار اٹھارہ کے بعد موجودہ اور سابق حکومتوں سے جو وعدے کیے وہ پورے کیے تہم ایم کی ایم پاکستان اب بھی موجودہ حکومت سے معایدے کی صورت میں کیے گئے مطالبے پورے ہونے کی منتظر ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایم کی ایم لندن کے نام پر شہر کا آمن خراب کرنے کی سازش کی جا رہی ہے پھر کہا کہ کراچی کے عوام حوصلہ رکھیں اور کسی منفی سرگرمی کا حصہ نہ بنیں اب یہ پریس کانفرنس میں ذاتی طور پر اگر آپ اپنی بات کروں تو میرے لئے بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے بہت زیادہ اہم ہے اسے جتنا زیادہ اہم کہا جائے کام ہے کیونکہ طاقتور حلقوں کو جو ایک سرپرائز دیا تھا نواز شریف اور زرداری نے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلی بھی تحلیل کریں گے میکسیمم نومبر تک الیکشن بھی کروائیں گے اور پرانی مردم شماری کے حوالے سے رانہ سناولہ اور احسن اقبال نے سٹیٹمنٹس دی تھی مطلب یہ ایک کلیر میسج طاقتور حلقوں کو تھا اب یوں لگتا ہے کہ ایمکو ایم کی پریس کانفرنس کے ذریعے طاقتوروں نے ایک پتہ کھیلا ہے اب آنے والے دنوں میں دیکھیں ہوتا کیا اور کس طرف کو معاملات جاتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا